موسیقی آج بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن ہے ہمارے ہاں روایت ہے اخبارات میں خبریں آ جاتی ہیں کہ قائد عاظم کی ولادت کو تزک و احتشام اور عقیدت و احترام سے منایا گیا لیکن یہ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ قائد عاظم کے فرامین پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں کیا قائد عاظم کی ولادت کے دن ہمیں اپنے آپ سے اپنے حکمرانوں سے اپنے عوام سے اپنے وزیروں سے اپنے صحافیوں سے اپنے ججوں سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ ہم قائد عاظم کے فرامین پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں میرے خیال میں قائد عاظم کی ولادت کا دن ہمارے لیے یوم اعتصاب بھی ہے اور ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کا دن بھی کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کون قائد عاظم کے احکامات پر عمل کر رہا ہے اور کون اس گمراہی میں ہے کہ وہ غلطی پر غلطی کرتا جا رہا ہے آئیے قائد عاظم کے مزار پر چلیں قائد عاظم کے ساتھیوں کے مزارات پر گفتگو کریں اور اپنا بھی بوجھ ہلکا کریں اور ان کی باتیں بھی سنیں موسیقی میلو دور سے نظر آنے والا قائد عاظم کا مزار جس میں قائد عاظم کی قبر نظر آتی ہے وہ صرف تعویز ہے اس سے چودہ فٹ نیچے قائد عاظم کی اصل قبر ہے جس کے اوپر پاکستان کا چاند اور تارہ بنا ہوا ہے یہ قبر بارہ ستمبر کو تیار ہوئی قائد عاظم کا مقبرہ انیس سو ساٹھ تک تو اس کا ڈیزائن ہی تینا ہو سکا ترکی بھارت اور مختلف ملکوں کے ڈیزائن منگوائے گئے انیس سو ساٹھ میں یہ ایک دلچسپ عمر ہے کہ فیل مارشل عیوب خان نے قائد عاظم کے مزار کے بارے میں مختلف ڈیزائنز منگوائے اور پھر ان کو فائنل منظوری کے لیے قائد عاظم محمد علی جناہ کی بہن فاطمہ جناہ کے لیے بھیجا جنہوں نے ان تینوں ڈیزائنز کو نامنظور کر دیا اور بھارت سے مرچند نامی ایک شخص کے ڈیزائن کو منظور فرمایا اور آج قائد عاظم کے مزار کا جو خوبصورت گمبد دور سے نظر آتا ہے یہ انہی کا تیار کرتا ہے اور شاید یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا کیونکہ یہ میلوں دور سے نظر آنے والا گمبد قائد عاظم کی عظمت کی گواہی دیتا ہے بابائے پاکستان کو ہم سے رخصت ہوئے سالوں گزر گئے وہ اب عبدی نین ضرور سو رہے ہیں لیکن پاکستان کے حالات سے بے خبر نہیں ہے ابھی یہاں پر ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور ان کے مزار پر آنے والے شدید مایوس ہو رہے ہیں میوزیم بند ہو گیا ہے اور لوگ پارک میں ٹہلنے پر مجبور ہیں قائد عاظم سوچتے تو ضرور ہوں گے کہ میری قوم نے اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک لوڈ شیڈنگ پر بھی قابو نہیں پایا میں نے تو روشن پاکستان کا خواب دیکھا تھا یہاں اندھیرہ کیوں ہو رہا ہے قائد عاظم محمد علی جناح کے دست راست قائد ملت لیاقت علی خان اور ان کی اہلیہ بیگم برانہ لیاقت علی خان مزار قائد کے احاتے میں ہی سو رہے ہیں آج میرا دل چاہتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ اے قائد ملت جب آپ کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا اور غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے گئے تو آپ کی بنیان پھٹی ہوئی تھی آپ نواب ابن نواب اور وزیر آزم تھے آپ نے سویس اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولے آپ نے کرپشن اور ٹھیکوں میں پیسے کیوں نہیں لیے وہ کیا جذبہ تھا وہ کیا پاکستانیت تھی جس کی وجہ سے آپ نے امانداری سے حکومت چلائی اور وہ جذبہ وہ امانداری آج کے حکمرانوں میں آج کی گوڈ گورنس میں کیوں نظر نہیں آتی اے قائد آزم اے قائد ملت ہمیں بتائیں کہ ہم دیانت دار کیسے بن سکتے ہیں ہم گوڈ گورنس کیسے کر سکتے ہیں ہم عوام کی فلاو بیبود کی پالیسیاں کیسے بنا سکتے ہیں اور شاید اس کا جواب یہی ہے کہ قائد آزم محمد علی جنہ اور قائد ملت کے فرمودات کی پیروی کر کے ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں نواد رات میں ان کے خوبصورت لباس فیشنبل جوتے سامانِ عرائش اور بہترین گاڑیاں محفوظ ہیں جہاں عظیم ترین پاکستانی نور الامین مدفون ہے نور الامین کا تعلق تو مشرقی پاکستان سے تھا لیکن قائد آزم اور پاکستان سے ان کی محبت اور کمیٹمنٹ ان کی جائداد ان کی زمین ان کے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ تھی انیس سو اکتر میں جب بنگلہ دیش بنا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان میں آ بسے اور پھر اپنی زندگی کے آخری ایام تک یہیں رہے نور الامین کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سبق تو ضرور ملتا ہے پہلا سبق مادر وطن سے محبت اور دوسرا سبق آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا کوئی بھائی دوسرے کا استحصال نہ کرے ہر سوبے کو سبائی خودمختاری حاصل ہو آئین میں سوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ فوراں دیے جائیں ہمیں مشرقی پاکستان کی علیدگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دوسرے سوبوں کی محرومیاں بڑے نہ کم ہوں تب ہی یہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہ سکتا ہے سردار عبدالرب نشتر جب گورنر پنجاب تھے تو انہوں نے کئی نئی مسائلیں قائم کی کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے سرکاری گاڑی پر نہیں سائیکل پر سکول جایا کرتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سردار عبدالرب نشتر جب صبح نماز فجر کے بعد داتا دربار جاتے تھے تو وہ سرکاری گاڑی نہیں استعمال کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ میرا ذاتی کام ہے یہ میرا ذاتی فیل ہے یہ سرکاری کام نہیں ہے کیا آج کے وزیر کیا آج کے حکمران کیا آج کے سرکاری افسر اس مثال کی پیروی کرتے ہیں کاش ہم اپنے ان بڑوں کی مثالوں کو دیکھ کر اپنے رویے تبدیل کریں مہترمہ فاطمہ جنہ اپنے بھائی کے مزار سے چند فٹ دور عبدی نیند سو رہی ہیں مہترمہ فاطمہ جنہ کو باد ازام مادر ملت کا خطاب دیا گیا مہترمہ فاطمہ جنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں انہوں نے قائد آزم کی پاکستان کے لیے جدو جہد کو دیکھا وہاں پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا اور بعد میں پاکستان کے عروج و زوائل کے کئی مراحل کو بھی دیکھا اور مہترمہ فاطمہ جنہ نے خود سیاست میں بھی حصہ لیا مہترمہ فاطمہ جنہ شاید پاکستان کی وہ سب سے پہلی ہستی تھی جنہیں علم ہو گیا تھا کہ پاکستان اپنی صحیح سمت میں نہیں جا رہا اسی لیے انہوں نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لے کر اسے صحیح راہ پر ڈالنے کی کوشش کی لیکن افسوس صد افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا وگر نہ شاید پاکستان اسی وقت ایک جمہوری فلاحی ریاست بن چکا ہوتا قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں مہترمہ فاطمہ جنہ اور قائد اعظم کے پیٹ روم ڈرائنگ روم اور ان کے زیرے استعمال فرنیچر موجود ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کی زندگی بھر سب سے قریبی ساتھی ان کی چھوٹی بہن رہی قائد اعظم محمد علی جنہ کی سیاست کو ان کے اصولوں کو اور ان کے طریقے کار کو دیکھنا ہو تو محترمہ فاطمہ جنہ اس کی بہت بہترین مثال تھی قائد اعظم محمد علی جنہ نے گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو وفات پائی محترمہ فاطمہ جنہ چاہتی تو کئی ماہ تک کئی سالوں تک گورنر جنرل ہاؤس میں رہ سکتی تھی لیکن وہ دوسرے ہی دن تیرہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو اس گھر میں جو کہ ان کی اپنی ملکیت تھا وہ یہاں آگئی یہ وہی گھر ہے جس میں محترمہ فاطمہ جنہ سے ملک کے طول و عرض سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی رہنما اکثر ملنے کے لیے آتے تھے اور ان کی ہدایات دیتے تھے ساٹھ کی دہائی میں جب قائد اعظم کی قائم کردہ جمہوریت کا چراغ گل ہو گیا تو پھر لوگوں کا تانتہ بند گیا کہ محترمہ فاطمہ جنہ آپ میدان میں آئیں اور قائد اعظم کے اصولوں کو اور قائد اعظم کی جمہوریت کو اور قائد اعظم کی بتائی ہوئی ہدایات کو اس ملک میں لاغو کریں اور وہ نحیف و نظار خاتون جو قائد اعظم کو بہت قریب سے دیکھتی رہی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی لیکن یاد کریں کیا ہم نے ان کا ساتھ دیا احنی اعظم کے مالک قائد اعظم کی ذاتی زندگی اور ان کے انسانی جذبات پر بہت کم لکھا اور بولا جاتا ہے جب انہوں نے اپنی بیوی رتی جناح کی قبر پر مٹی ڈالی تو فرت جذبات سے ان کے آنسو نکل آئے تھے ان کی بیوی اپنے شوہر کو بستر مرگ سے آخری خط میں لکھتی ہیں اور پھر لکھا پاکستان کے علاوہ قائد کی آخری نشانی ان کی بیٹی دینہ ہے وہ پاکستان آئی تو مشہور صحافی غازی صلاح الدین نے کیا خوب لکھا تھا اس خوبصورت مزار کے ماہر تعمیرات نے جب یہ مزار ڈیزائن کیا تو اس نے سفید سنگ مرمر کو استعمال کرنے کی ایک علامتی وجہ بھی بیان کی اس کے مطابق قائد آزم کی شخصیت شفاف اور بے داغ تھی اور کرپشن کا کوئی دھبا یا اکربہ پروری کا کوئی داغ ان کی شخصیت پر نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ سفید شفاف سنگ مرمر ان کے مزار پر استعمال کیا گیا ہے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قائد آزم کے کردار کی طرح شفاف کیوں نہیں ہیں ہم سب ایسے کیوں نہیں ہیں ہم پر کرپشن کے دھبے کیوں لگتے ہیں کاش ہم بھی سب قائد آزم کی پیروی کریں اور ان کے کردار کی طرح ہم بھی کرپشن سے پاک اور شفاف ہو جائیں اے بابا پاکستان آج ہم پھر ہمیشہ کی طرح دو راہے پر کھڑے ہیں آئینی مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں خارجی مسائل ہیں غرضے کے کس کس کا ذکر کریں صرف قوم ایک بات پر متفق ہے اور بابائے قوم وہ صرف آپ ہیں ہم صرف آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں راستہ دکھائیں پاکستانی قوم کبھی این آر او کے مسئلے میں گرفتار ہے کبھی ججوں کے پی سی او کے بارے میں مسائل رہتے ہیں اور کبھی سیاست دانوں کی کرپشن کے قصے عام ہوتے ہیں اور کبھی پاکستان کی خود مختاری کا مسئلہ سب کے سامنے آتا ہے اب آبائے قوم ان مسئلوں کا حل کیسے ہو کیسے کریں کیا اس کا طریقہ وہی ہے کہ سب اتفاقے رائے کریں این ایف سی ایوارڈ کی طرح امید کا دیا جلائیں انیس سو تہتر کے آئین کی طرح سب متفق ہو میرا خیال ہے آپ نے تو یہی راستہ دکھایا تھا اے بابا اے قوم ہم سب کے دلوں میں وہی اتفاق وہی محبت وہی پاکستان کے لیے الفت پیدا کر دے یہی میری دعا ہے اور شاید یہی آپ کی کی طریقہ